بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں میں ایسر میڈی کا پروفیسات سرونگ انجیننگ دیزائننگ انفارمیشن کے پیر فرمیشن ہیں تو آج کی ہماری ویڈیگل ٹاپک ہے کراس سیکشن ڈراؤ ویڈ یو سی ایس کمانڈ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی شیٹ کے اندر مختلف کراس سیکشن ڈراؤ ہوا ہے مختلف آڈیز کے اوپر فورٹی کے اوپر ایسی طرح رائٹ اور اس کے لیٹ سائیڈ کے اوپر تو یہ آپ آٹوکیٹ کے اندر سنگل شیٹ کے اوپر آپ نے سارے کراس سیکشن کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے کمانڈ یوز ہوتی ہے اور ایکسل کا فارمیٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے تو بہت یوسفل ویڈیو میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب لائک اور فالو تو ضرور کر دینا ہے تو یہ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ادھا سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس ادھر ہے ڈسٹنس اور یہ مرپس ایلیویشن ہے یہ مرپس ایلیویشن ہے یہ مرپس ایلیویشن ہے اور ساتھ یہ اسی طریقے سے ریدلی آڈی کی ڈسٹنس کو پر ہمارپس ایلیویشن موجود ہے وہ ڈیٹا آپ نے اسی طریقے سے انپوٹ کر لینا ہے یہ وہی فارمیٹ ہے جس کو پر آپ نارمالی طور پر آٹوکیٹ کو جس طرح ہم آٹوکیٹ کے اندر مینویل کراس سکشن ڈراغ کرتے ہیں تو وہی کو آپ نے ڈسٹنس اور ایلیویشن اپنی فیلڈ بوک کے ساپ سے ادھر لکھ لینا ہے یہ پوشن ہمارپس فنش روڈ لیول کا ہے ادھر ٹاپ لیول آپ ادھر لکھ لیں اپنے جو جو سے بھی ہیں تو میں ادھر جس اس کو انٹر کر دیا آپ نے یہ ڈیٹا اسی طرح بنا دینا ہے اس کے بعد میں ادھر سے سب سے پہلے جو ہمارپس آٹوکیٹ والا فارمیٹ ہے is equal to لگانا ہے آپ نے در سے وہ ڈسٹنس ادھر آپ نے سب سے پہلے ایلیویشن کو چوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے ڈبل کلک کر کے یا ادھر سے کارنسل پکڑ کے نیچے تک جتنے بھی آپ کے پاس اینسل انٹرگوئے میں سب کے ساتھ آپ نے ادھر لگا دینا ہے یہ درمیان میں جو پورشن ہے اس کو آپ ادھر سے ختم کر دیں آڈی والا ڈسٹنس ایلیویشن یہ اسی طریقے سے یہ پورشن یہ آپ ادھر سے بیچ میں سے اس کو کلیر کر دیں یہ مہرپس اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آٹوکائٹ کے فارمائٹ کو پر آ گیا ہے اوپر ہم نے ادھر اس کے پی لائن لکھتے نہیں ہے پی لائن پولی لائن کی کمانڈ آپ نے لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے یہ پورشن کو کپی کرنا ہے یہ نارمل گراس سیکشن میں تعلق بتا رہا ہوں آٹوکائٹ آپ نے اوپن کل لینا کوئی بھی ورجن آٹوکائٹ کا ہو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور نیچے در آپ اس کو پیسٹ کرتے ہیں زوم ایکسچینڈ کروں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مرپس الیویشنز ادھر اس کے پلات ہو گئے ہیں سارے تو یہ پورا اسی طریقے سے یہ پورا فارمائٹ آیا ہے آگے آپ نیکس آڈی کو پر آتے ہیں اوپر پی لائن کی کمانڈ میں اوپر لگا دیتا ہوں اور ادھر سے میں اس کو کپی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ نیکس آڈی ہے زیرو پلس زیرو فیفٹی والی یہ مرپس آڈی تھی زیرو زیرو والی ادھر سے میں اس کا کلر چینج کر کے اور اس کو ادھر لگاتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لیولز میں اتنا زیادہ ڈیفنس نہیں ہے تو یہ ایک ہی جگہ کے اوپر یہ پلات ہو رہے ہیں سارے ان سیکشنز کو آپ ایک ہی جگہ کے اوپر کیسے پلات کر سکتے ہیں آٹوکائٹ کی ون وینڈو کے اندر اصولاً یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر سے کراس سیکشن کو اپنا بناتے ہیں پہلے دسے کپی کرتے جاتے ہیں اور دسے پلات کر کے اور سیو ایس کر کے نیو وینڈو کو پر بناتے جاتے ہیں جو کہ ہماری آٹوکائٹ کی ایک وینڈو کے اوپر ہمارا ایک کراس سیکشن بنتا ہے اگر آپ ملٹیپل کراس سیکشن ڈراغ کر رہے ہیں تو وہ آپ ایک چاہتے ہیں کہ ایک ہی کراس سیکشنز کو اوپر میرے سارے یہ ڈیٹا پلات ہوتا جائے بہت ایسی طریقے سے جس طرح سیول ٹری ڈی اور ایگر پوائنٹس اور جو ڈیزائننگ سارٹ فیر ہیں اس کے ذریعے تو وہ آپ کیسے پلات کر سکتے ہیں تو اس میں اس کو ختم کرتا ہوں اور ختم کرنے کے بعد ادھر ہم آ جاتے ہیں اپنی اس مین فائل کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو سی اس جو چلتا ہے وہ ہمارا زیرو کاما کے ساب سے چلتا ہے جس طریقے سے ہمارے پاس ہی زیرو کاما کا ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے ہنڈڈ ہنڈڈ ڈسنس کو پر لگانا ہے تو آپ نے سینٹر لینڈ کے اوپر جو لگائیں گے تو وہ ہنڈڈ ڈیرو کاما ہنڈڈ لگا دیں گے ڈیرو کاما ہونڈڈ کے اوپر یو سیس کی کمانڈ لگائیں گے اور اسی طریقے سے وہ ہنڈڈ ہنڈڈ ڈسنس کو پر پلات ہوتا جائے گا اگر آپ نے ٹو ہنڈڈڈ کا لگانا ہے تو زیرو کاما ٹو ہنڈڈڈ کو پر لگائیں گے تو وہ ایک کمانڈ کے اوپر وہ آپ کا سارا پلات ہوتا جائے گا تو اسی طریقے سے ادھر میں سپوس دینی ہے اس کے بعد آپ نے 0,100 اگر آپ 100 کے اوپر بنانا چاہتے ہیں سارے cross section 100 distance کے اوپر تو آپ نے ادھر سے center line کو پر جو بھی آپ plot کریں گے آپ نے اس کا 0,100 کر دینا تو بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر ادھر سے میں یہ copy کرتا ہوں اس کو اور copy کرنے کے بعد یہ مرپا center line کا data ہے ادھر یہ میں آکے اس کو میں plot کرتا ہوں تو یہ ایک cross section ہمارا original distance قائد نیٹس کے اوپر ادھر plot ہو رہا ہے تو ادھر سے میں اس کے snaps کو اس کے میں snaps کو آن کرتا ہوں اور ادھر سے آپ نے اس کا mac lips command میں ہمارے پر لوڈ ہوئی ہوئی ہے cd کے نام سے جو میں ہمارے پر distance اور elevation دیتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ distance 00 اور elevation ہمارے پاس 706.06 آ رہا ہی ہے ہم نے original قائد نیٹس کو اس کو plot کی ہے ابھی ہم اس کو سو میٹر یا سو فٹ اوپر plot کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے UCS جو ہم نے command بنائی ہے space move m short key اور space دینے کے بعد zero comma hundred ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد میں ادھر اس کو color کو ادھر سے میں change کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے یہی section میں پاس ادھر اوپر draw ہو جائے گا میں اس کو ادھر paste کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ section میں پاس ادھر اوپر draw ہو گیا ہندیڈ میٹر کے اوپر ادھر سے میں اس کا distance چیک کر لیتا ہوں درمیان میں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ میں پاس 99.9998 آ رہا ہے پورا 100 کا ہمارا ادھر ڈیفرنس آ رہا ہے تو ادھر سے میں city کی command ڈیتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کا جو section elevation ہے 00706.06 ادھر ہمارے پاس جو اس کا elevation ہے 00 اور 706.06 لیکن یہ plot ہمارے پاس ہندیڈ میٹر یا ہندیڈ فٹ آپ ہوا ہے UCS کی command کے مطلب اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے copy کیا ہے اور center land کو پر جب آپ اس کو بلائیں گے تو آپ نے distance ایک ہی سے ہندیڈ میٹر اب اب پلاٹ ہو رہا ہے دوبارہ میں اس کو پلاٹ کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے ہندیڈ میٹر اور اوپر چلا گیا تو یہ آپ اسی طریقے سے آپ اس کو پلاٹ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کا ہندیڈ میٹر کا ادھر سے distance کا بنتا جائے گا اور اس کا elevation آپ ادھر سے چیک کرتے ہیں تو یہ elevation آپ کے پاس وہ ہی آئے گا جو elevation ہمارے پاس ادھر آ رہا تھا تو اسی طریقے سے آپ یہ elevation وغیرہ کو آپ بنا سکتے ہیں آپ اس کو ادھر بنا سکتے ہیں center lines کے اوپر تو یہ آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ادھر سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی کہ جب آپ نے center line کو اوپر بنانا ہے تو آپ نے اس کی single command کو use کرنا ہے ucs m0,100 کے ساپ سے تو یہ آپ نے command ادھر سے copy کر لینا ہے اور اپنے next جو cross section ہے اس کو پر control v just آپ نے اسی طریقے سے کر دینا جس طریقے سے میں ادھر کرتا جا رہا ہوں آپ نے اس command کو just اسی طریقے سے جو center line کو اوپر آپ نے لگانا ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے plot کرنا ہے اور second number کو اوپر آپ نے ادھر p line اس کے ساتھ ادھر لکھ دینا ہی ہے اپنی جو command آپ اس کی چلے گی یہ اپنے command پہلا نمبر بھی ucs دوسرے نمبر بھی p line کی command ادھر ہمارے پاس ادھر اوپر آئے گی اپنے data کے حساب سے آپ نے دو بنانا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے پہلا zero zero والا سکشن ادھر مختلف ہم نے بنائے تھے اس کو مجھ سے یہ سارے sections کے دوسرے میں ختم کرتا ہوں ختم کرنے کے بعد ابھی ہم نے چونکہ ucs کی command use کی تھی تو آپ نے سب سے پہلے اس کو اپنے original location کے اوپر لے کر آنا ہے اس کی لئے کیا کرنا ہے اپنے ucs ادھر type کرنا ہے اور enter کر دینا ہے enter کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے پوری window کھول جائے گی ادھر سے آپ نے اس کا ورلڈ والا option کو select کر لینا ہے ادھر سے ورلڈ کو آپ select کر کے یا آپ w paste کر دیں select کر دیں تو یہ مرپس original quad nets کو پر ادھر آ جائے گا ucs تو آپ نے اس کا پہلی command کو چھوڑ دیتا ہوں اس کو میں سب سے پہلے zero zero کو اوپر ادھر میں plot کرتا ہوں اپنے پہلا cross section کو پر تو یہ دیکھیں کہ یہ مرپس ادھر plot ہو گیا ہے اس کے بعد یہ آگے آپ نے آ جانا ہے یہ ہندیڑ والا ucs سامنے لگایا ہے وہاں 50 والا cross section ہے اس کو پر آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد اس کا color میں ادھر سے change کرتا ہوں اور ادھر آپ کو اپنے command bar میں paste کر دینا تو یہ ہندیڑ میٹر اوپر ہو جائے گا اسی طریقے سے اگلا cross section اوپر آپ نے آ جانا ہے وہ ادھر سے آپ نے copy کرنا ہے اس کو اور copy کرنے کے بعد color میں اس کا change کر دیتا ہوں اور آپ نے ادھر اس کو paste کرنا ہے تو یہ آپ کا ہندیڑ ڈیڑنڈ ویٹر اوپر یہ سارے nsr آپ کے ایک ہی sections کے اوپر ادھر draw ہوتے جائیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت آسان اور سمپل طویے کے ذریعے ہم اس کو بناتے جا رہے ہیں پورا یہ cross section سارے ہمارے الادہ الادہ اس کے یہ بنتے جا رہے ہیں تو یہ آخری cross section ہم اپا 200 والا اس کا اسی طریقے سے اس کا color میں change کر دیتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو پانچ cross section بنائے سارے zero fifty hundred one fifty or two hundred والا ایک ہی window پہ اوپر اور ایک جو elevations ہیں ان کے ساب سے یہ الادہ الادہ اوپر plot ہونا سارے plot ہو گئے ہیں اس کے ساب سے تو آپ نے یہ اسی طریقے سے اس کی ساری working آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب یہ ہم نے سارے initial plot کیے تھے تو اس کو پر دوبارہ ہم اس کو دوبارہ ہم ادھر سے start سے آتے ہیں اور اس کو پر ہم اپنا initial اور design elevation جو ہے اس کو بھی ہم بنائیں گے تو design elevation کو بھی آپ نے وہی format کے اوپر آپ نے بنا دینا ہے آپ نے ادھر اس کا distance and اس کے بعد double comma single comma double comma and لگانے کے بعد اس کو اس format کے اوپر آپ نے ادھر بنا دینا ہے سارے کے جتنی بھی آپ کا پاس آ رہے ہیں سب کو آپ نے same to same اسی طرح اسی format کے اوپر آپ بنا دیں پہلا copy کر لیں ادھر وہ رڈی کو پر تھوڑا سا منس کو الاد الادہ بنایا ہوا ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے ان سارے format کو آپ ایک پہلی لانے کو پر بنا کے وہ ادھر نیچے تک جو آپ کے two distance ہیں design کے میں three ہیں جتنے بھی ہیں وہ آپ ادھر ان کا وہی format بنا دیں جو کہ آپ format اپنا جو کہ ہم اپنا format بناتے ہیں اپنی working کے ساپ سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنا دی ابھی ہم پہلے اس نسل ڈراغ کریں گے اس کے پر ہم اپنا design level کو ڈراغ کریں گے دی ادھر سے ہم نے اس کو ختم کر دیا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے میں نے پہلا بتایا تھا کہ جب آپ use کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے last کو پر جا رہی تھی ہمارا سکس ٹو ہنڈرڈ اٹرہ سکشن اوپر ڈراغ ہوا تھا تو ابھی ہم اس کو اگر paste کریں گا تو یہ ہمارا اس سے اوپر ڈراغ ہوئے گا تو ہم اس کو اپنے original coordinates کو اوپر ہم نے drag کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ucs ڈراغ کر کے اس کو w press کر کے اپنے original coordinates کے اوپر آپ نے اس کو لے آنا ہے تو ادھر سے پہلا یہ مرپاس تا p-line nsl کی اس کو میں ادھر سے copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد ادھر میں آتا ہوں اور اس کو command bar میں paste کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ مرپاس ادھر plot ہو جائے گا اسی طرح اس کا جو design level ہوئے گا وہ آپ ادھر سے اس کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد اپنا جو بھی آپ کا design کا color آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس اوپر ادھر لگا دیں گے polyline کی آپ نے command لے لینی ہے اور ادھر آپ نے اس کو ادھر paste کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ مرپاس ادھر اس کا design level بن جائے گا آپ نے اس کی slope ادھر لگا دینی ہے آپ اپنا سلوپ جو بھی جا رہی ہے اس کے ساتھ سے two in one آپ کر دیں تو two in one کر کے میں اس کو ادھر سے close کر کے اسی طرح اس کی slope کو میں بنا دیتا ہوں یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو اوپر جو بھی working کرنی ہے وہ آپ اس طریقے سے اس کی working کر سکتے ہیں اور یہ same to same آپ اس کی slope کو mirror کر دیں دوسری سائیڈ کے اوپر تو یہ آپ کے دیکھیں گے یہ مرپاس zero zero والا کراس سکتے ہیں اپنی جگہ کے اوپر یہ دربان گیا ہے تو اسی طریقے سے second number کو پر آتے ہیں ابھی ہم نے اس کو plot کرنا ہے ہنڈر میٹر کے اوپر آپ نے ادھر سے اس کو just copy کرنا ہے nsl کے data کو جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا یہ مرپاس zero zero اس کو مرپاس دیزائن الیویشن ہے اس کو میں ادھر سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد command bar میں آنا ہے اس کا اس سے میں color change کر دیتا ہوں اور color change کرنے کے بعد یہ command میں نے لی اور اس کو ادھر میں نے paste کر دیا باوی آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے جو میں نے صاف اس کا top level کو جو میں نے ادھر plot کیا تو اس کے لیے میں نے UCS کی command ادھر نہیں لی کیونکہ میرے پاس ادھر already command وہ چار رہی تھی تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو پر اس کو بنا دینا ہے اور جو اس کے slopes وغیرہ آ رہی ہوں گے وہ اس کو slopes کو آپ نے ادھر سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد center سے pick کر کے same to same اسی طرح آپ ادھر لگاتے جائیں اور اس کو آپ ادھر سے extend کر دیں گے جو cross section بنانے کا method ہے اس کو آپ اسی طریقے سے بناتے جائیں گے اس میں ہم basically بات کر رہے ہیں UCS کی commands تو آپ پہلا cross section اس طرح بنا سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پس 100 میٹر پر اس طرح چلا جائے گا تو اس ہی کے بعد آپ نے next اپر آ جانا ہے 100 والا جو cross section ہے تو آپ نے یہ UCS کی command جو اوپر لگائی ہوئی ہے جو میں سٹائڈوں بتا چکا ہوں اس کے ساتھ آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد اوپر آ جائیں اور اوپر آنے کے بعد آپ اس کو ادھر paste کر دیں paste کریں گے تو یہ لینڈ آپ کی اوپر آ جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ 100 والا والا جو top levels ہیں وہ آپ نے اسے اس کو copy کرنے اور copy کرنے کے بعد جو بھی colors وغیرہ آپ اس کا رکھنا چاہتے ہیں میں ready رکھوں گا اور polyline کی command لے لینے نہیں ہے اور ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا تو یہ آپ کے elevation automatically اسی طریقے سے یہ ادھر اوپر پلاٹ ہوتے جائیں گے اور پورا اس کا جو elevation جو اس کے slopes ہو رہا ہے وہ آپ ادھر سے اس کو لگاتے جائیں اور اس سے جو اکچہ آ رہی ہیں اس کو آپ ادھر سے trim کرتے جائیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے section ہمارے اسی طریقے سے بنتے جا رہے ہیں اس کے بعد next turn نے آ جانا ہے 150 کے اوپر 150 والا section بھی آپ نے اسی طریقے سے copy کر لینا ہے اس کے colors میں لیدہ لیدہ رکھ رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو تھوڑا سا اسکانی کے ساتھ سمجھ جائیں تو یہ پلاٹ کریں گے تو یہ ہنڈر کے اوپر یہ ادھر پلاٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اس کا جو ہے مطبع 150 والا design elevations اس کے format کو آپ نے copy کر لینا ہے اور ادھر آپ نے اس کا color جو ہمارے پاس چاہ رہا ہے red وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور polyline کی command لے کے اور اس کو آپ نے paste کر دینا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کی جو slopes وغیرہ جا رہی ہیں وہ آپ نے اس کو جو template وغیرہ اگر بنائی بھی ہے تو اس کو آپ اس کو پر اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر display کر سکتے ہیں تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہنڈر ہنڈر ڈو میٹر کے اوپر ہم نے یہ section اپنے بنایا ہے تو ادھر سے آپ اس کا sections کو change کرنا چاہتے ہیں یہ پہلا ہمارا 00 کو پر بنائے گا دوسرے کو پر ہم آگے next 200 کا distance دینا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح 200 دے کے سب کے اوپر آپ نے اس کو 200 کے اوپر replace کر دینا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا distance سے کام ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو 200 کے اوپر ادھر لگا دینا ہے 0,200 300 کو پر لگانا ہے تو 0,300 300 کر دیں گے تو یہ آپ کا distance اسی طریقے سے 200 سے بڑھتا ہوا 300 تک چلا جائے گے تو اس کو میں ادھر سے move کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے move کر کے میں سامنے اس کو رکھتا ہوں یہ ہمارا پاس پہلا 100-100 میٹر کے اوپر بنائے میں ہے تو آپ نے اسی طریقے سے 200 کے اوپر اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیسے بنانا ہے جب بھی آپ UCS کی command use کریں گے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے 0 کرنا 0 کیسے کرنا UCS enter کر کے W آپ نے پرس کر دینا ہے تو آپ کا ہمارا جو آٹو کائٹ کی پوری اس کی پرمیٹنگ ہوئے گی وہ ساری original coordinates کو پر آ جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو اسی طریقے سے پہلا cross section میرا 0,00 والا ادھر سے میں اس کو paste کرتا ہوں تو یہ میرے پاس original جگہ کو پر آ جائے گا اسی طریقے سے next ہم نے 200 کا distance دی ہے 200 والا distance کو میں ادھر سے copy کرتا ہوں اور ادھر میں paste کر دیتا ہوں اس کو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پہلے ہم آپ پر distance 100 کا آ رہا ہے تو ابھی ہم آپ پر distance 200 کا آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ اگے والے NSL کو بھی plot کرنا چاہتے ہیں 200 کے اوپر آپ اس کو اسی طریقے سے اس کا جو formatting ہے وہ آپ اس کا change کر کے ادھر اس کو 200 کو پر plot کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو جو جو اسے بھی distance کو پر رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ لیں آپ اس کا constant distance رکھیں گے تو یہ تھوڑا سا خوبصورت بھی نظر آئے گا formatting بھی اس کی اچھی بنے گی تو آپ نے یہ اسی طریقے سے یہ اس کو بنا دیئے اسی طرح میں اس کو move کر کے تھوڑا سا side کو پر کرتا ہوں اور distance میں آپ 500 کو پر کر دیتا ہوں یہ 200 تھا تو یہ centerline کی بات ہو رہی ہے کہ centerline کو پر آپ نے کیسے بنانا ہے right left کو پر میں ابھی آپ کو آگے اس کا مطالق بتاؤں گا تو آپ نے copy کر لینا اور اس کو paste کر کے اس کو replace کر دینا ہے جو بھی distance آرہا ہے 500 کا میں نے distance کر دی ہے ابھی آپ نے اسی طریقے سے ادھر آنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے جب بنانا ہے UCS کمانڈ لے لینا ہے اور و آپ نے press کر کے اس کو اپنے original coordinates کو پر لے آنا ہے پہلے ہی اپنا cross section کو اپنے original coordinates کو پر plot کر دینا ہے اسی طریقے سے یہ آ جائے گا آپ کو pass original آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ہم آپ پر پہلا جو ہے وہ زوری زوری کو پر آ رہا ہے یہ آگے ہم آپ پر 500 کے اوپر ہے آپ نے ادھر سے UCS کی command کے ساتھ اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو paste کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے دوسرا cross section ہمارا 500 distance کو پر آ گیا ہے اسی طریقے سے third cross section ہمارا اسی طرح آپ اس کو ادھر سے copy کر سکتے ہیں اور ادھر آپ نے اس کو ادھر لگاتا جانا ہے تو یہ آپ کی جو distance interval ہوئے گا وہ 500 کے اوپر اسی طریقے سے change ہوتا جائے گا سارا یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ center line کے اوپر جو بھی آپ نے working کرنا ہے same to same اگر آپ ایک straight line کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طرح بنانا ہے آپ نے پہلے اس کی NSL line لگا دیں نہیں اسی UCS کو پر جب آپ نسل کی لینڈ لگائیں گے تو اس کا جو top کا elevations ہوئے گا وہ آپ نے copy کرنا ہے اور اس کو پر آپ نے لگاتا جانا ہے تو یہ آپ کے سارے elevations ادھر آتے جائیں گے تو یہ cda کی lips command ہے آپ اسے use کریں گے یہ آپ کے elevations وغیرہ سب کے same to same وہ ہی آئیں گے جو کہ آپ کے پاس data کے ساتھ سے لکھے ہیں اس کے اندر تو یہ آپ نے اس data کے ساتھ سے آپ اپنا نسلز وغیرہ آپ ادھر ڈراغ کر سکتے ہیں اس کے اندر وی وی یا پی آرل کے جو command ہوتی ہے وہ use نہیں ہو رہی اس کے پر میں تھوڑا سی working کر رہا ہوں کرنا کے بعد اس کے وغیرہ سیٹنگ کر دیں گا اس command کے ساتھ سے تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمار پاس section تھے یہ سارے ہمار پاس zero zero ابھی انہی sections کو ہم اپنے left side اور right side کے اوپر پیلل بنانا چاہتے ہیں کہ center line کے بھی بنے رہے ہیں اور یہ ہمار پاس ایک window ختم ہو جائے اس کے پاس right اور left side کے اوپر اس کے لئے بھی میں ادھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو بنائیں گے اپنے zero zero کے اوپر اس کو دوبارہ سے زیادہ پاس start کرنا right اور left تھوڑا سا تاکہ آپ وی ان کیلئر ہو جائے تو ادھر سے سب سے پہلے آپ نے ادھر سے ucs کی command لے کے اس کو ادھر سے w کر دینا ہے w کرنے کے بعد پلاٹ کرتے جائیں گے تو یہ مپس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ zero zero پر پلاٹ ہو گیا دوسرا مپس distances کا 500 کا 500 کے اوپر ہم یہ پہلے اپنی nsl کی land کو ادھر ڈراغ کر دیتے ہیں یہ center land کے اوپر اس کے بعد ہم ادھر سے اس کی right اور left side کی جو commands ہیں اس کو ہم use کر رہیں گے آپ نے copy کرتے جانا ہے اور دوسرا میں اس کو پلاٹ کرتا جا رہا ہوں تاکہ اس کا پہلے جو ہمارے پاس section ہے وہ right اور left side کے اوپر وہ بن جائے ہیں اس کی جو command ہے وہ اس کی آپ کو ذرا تفصیل کے ساتھ ادھر سمجھ آ جائے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے سارے craft section تقیباً ادھر میں نے 500 کے اوپر اس کو میں نے لگا دی ہے یہ center land کے اوپر ہمارے پاس section سارے بن گئے اس کے اس کی اسی طرح آپ نے اس کا top level وغیرہ جو بھی ہے جو بھی آپ اس کی top line design level وغیرہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں وہ آپ اس طرح اس کو پر لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو right یا left side کے اوپر plot کرنا ہے ان کے اوپر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو right side کے اوپر plot سے ucs کی command کو change کر کے اور ادھر آپ نے یہ zero کو change کر کے 500 کا distance دے دینا ہے 500 اور یہ پہلا ہمارا zero کو پر تھا تو آپ نے اس کو zero کر دینا ہے یہ zero کر دیں گے اسی طریقے سے second number کو پر جو ہمارا پاس section آئے گا تو یہ ہمارا 500 تھا تو یہ آپ نے 500,500 کر دینا ہے third number کو پر آپ آئیں گے تو آپ اسی طرح جو اس کا distance ہوئے گا وہ 500 کرنا ہے اور جو اس کا second elevation ہوئے گا اس کو آپ 1000 کر دینا ہے fourth number کو پر آتے ہیں تو یہ آپ کا جو distance ہوئے گا وہ 500 ہی رہے گا اور distance جو ہوئے گا وہ آپ کا 1500 کو پر آ جائے گا اسی طرح آگے آپ آتے ہیں تو یہ ہمارا distance 500 اور اس کا جو elevation ہے وہ ہمارا پاس ادھر 200 کا ادھر یہ ucs کی command اسی طریقے سے ادھر یہ run کر رہی ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے ادھر اس کو run کرنا ہی ہے 200 آئے گا یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو ہمارا ہوئے تھا وہ ہمارا پاس 500,0 کو پر دوسرا 500,500 دوسرا 500,15 اور اسی طریقے سے end کے اوپر تو ادھر سے آپ نے اس کو copy کرنا ہے اس پورے format اس میں copy کرنے کے بعد ادھر آپ نے سب سے پہلے ادھر آ جانا ہے تو ادھر میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ ڈیو سی ایس کی کمانڈ سب سے پہلے ڈیو سی ایس اور و پیس کرنے کے بعد آپ نے ادھر کمانڈ بار میں آنا ہے اور اس میں پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کریں گے تو دیکھیں کہ وہ ہی کراس سیکشن آپ کے سامنے آپ کا رائٹ سائیڈ کے اوپر 500 میٹر ادھر سے موو کر گیا ہے آپ اس کا ڈسنس سینٹر سے لے کے چیک کر سکتے ہیں تو یہ مرپاس ادھر ڈسنس کا جو آئے گا وہ 500 کا پورا آ رہا ہے تو 500 کے اوپر الیویشن کے ساب سے آپ ادھر اس کو اسی طریقے سے لگاتے جائیں گے تو آپ نے ادھر نیچے آنا ہے اس کو ادھر سے اسی طریقے سے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آٹوکیٹ کو اوپن کرنا ہے تو اس کے بعد کمانڈ لینی ہے اس کو ورلڈ کے اوپر کنورٹ کر دینا ہے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر جب جائیں گے تو آپ نے یو سی ایس اور و کی کمانڈ سب کے ساتھ لازمی لینی ہے وہی جب آپ لینی ہے تو آپ دیکھیں گے یہ آپس سامنے اکنڈ سیکشن بھی ہمارا لاڈ ہوگیا اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے�سے کاپی کرنا ہے از کو اور کپی کرنے کے بعد ادھر سے واپس roeو آپ نے ادھر سے اس کو لکھ دیں اور لکھنے کے بعد ادھر اس کو پلات کرتے جانا ہے اوپر اور ڈیسے تریقے سے آپ نیچے آتے جائیں یہ یہ اوپر پیفٹین ہائنڈڈ کے اوپر ادھر سے اپنے اس کرنا ہے اور ادھر آپ نے ucs w آپ نے انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر پلاٹ کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہلا اسی طرح وہی cross section آپ کے right side کے اوپر پلاٹ ہوتا جا رہے ہیں same to same وہی method ہے اس کے اندر آپ نے ucs کی کمانڈ لے کے اور w آپ نے اس کو press کر کے zero کے اوپر آپ نے لے کر آنا ہے سینٹر کا جب ہم نے کیا تو تو ہم اس کو direct پلاٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ ہم ucs اور w کی کمانڈ نہیں لے رہے تھے ادھر جب ہم right side اور left side اوپر جائیں گے تو اس کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے ucs کی کمانڈ لے کے اور اس کی w کو ہم نے press کرنا ہے اسی طریقے سے ہی section ہم left side کو پلاٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو دوسرے کلک کرنا ہے اور اس کے ساتھ منس کا sign آپ نے لگا دینا ہے یہ second number کو پر بھی اسی طریقے سے منس کا sign آپ نے لگا دینا ہے third number کو پر بھی same to same اسی طریقے سے منس کا sign آپ لگا کے جائیں گے تو یہ آپ یہ دیکھنا ہے کہ یہ بہت یہ ucs کے لیے صرف special ایک دو دوستوں نے مجھے کھا تھا کہ وہ اس کی متعلق آپ ویڈیو بنا دیں جس کے اندر کہ بھی ہم اس کو ایسے پلاٹ کر سکتے ہیں تو آپ centerline right اور left side کو پر اس کو اسی طریقے سے پلاٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے منس کا sign لگانے کے بعد آپ نے اس کو copyright لینا ہے اور اس کا color change کر دیتا ہوں اور سب سے پہلے میں ادھر ucs type کرنا ہے اور type کرنے کے بعد w press کر دیا اس کو world میں لیا ہے اور ادھر پلاٹ کر دیا اب یہ آگے دیکھنا ہے کہ یہ میں پاس 500 میٹر ٹیلل اس کے سامنے left side کو پر ادھر پلاٹ ہونا شروع ہو گیا اسی طریقے second section اس کو میں ادھر copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد ادھر میں نے پلاٹ کر دینا یہ اوپر آ جائے گا تو آپ نے جب right اور left side کو پھر جب آپ اس کو کام کریں گے تو آپ نے ادھر جس طرح ucs m لکھا ہے تو آپ نے ادھر ucs اور ادھر space دے کے اور ادھر w press کر دینا ہے تو ادھر اس کو ucs آپ نے capital لکھنا ہے اور w آپ نے capital لکھ کے اس کے ساتھ اپر ایک command لگا دینی ہے اسی طریقے سے right اور left والے جب آپ پلاٹ کریں گے آپ پینک کے column insert کر لیں ہو جیسے ucs w کو آپ ادھر copy کر کے اس کے اوپر اسی طرح command وار کو آپ نے سب کو لگا دینے ہے اس وجہ آپ اس سے copy کر کے اس command کو use کریں تو آپ نے اس اس طریقے سے command کو اس ساتھ لگا دینا ہے اور data کو اس copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر just آرنے کے بعد آپ نے ادھر plot کرنا ہے پلاٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا UCS کے جو آپ نے کمانڈ لگائی ہے وہ آٹومیٹکلی ادھر اس کے ساتھ لگتی جا رہی ہے آپ کو الادہ آٹو گائٹ کے اوپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے الادہ میں نے آپ کو اسی لیے بتایا کہ تاکہ آپ کا تھوڑا سا اس کا اندر view کلیر ہو جائے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹر لائن کے اوپر ہم نے پہلا بنایا ہے اس کے بعد ہم نے رائٹ سائیڈ کے اوپر اس کے بعد ہم نے لیٹ سائیڈ کے اوپر تو آپ اسی طریقے سے اس کا جو بھی ڈسٹنس ہے وہ آپ اسے چینج کر سکتے ہیں 500 ہے میں اس کو 1500 کر دیتا ہوں اور اسے میں UCSW کے ساتھ رائٹ اور لیٹ سائیڈ کو جب کپی کروں گا اسے میں اس کو کپی کرتا ہوں اور کپی کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سیکشن میرا 1500 میٹر موو ہو جائے گا دوسری سائیڈ کے اوپر اسی طریقے سے جس طریقے سے لاسٹ والا سیکشن تھا یہ میرا ٹاپ والا تو یہ ٹاپ کے اوپر ادھر آگے پلاٹ ہوا تو یہ سینٹر لائنس سے 1500 میٹر ڈسٹنس کو اوپر یہ پلاٹ ہو رہا ہے اسی طریقے سے فرسٹ والا سیکشن ہے اس کو میں اگر 25 ہنڈیڈ کو پلاٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ لیتے سے اس کو 25 ہنڈیڈ کے اوپر ادھر سے آپ نے کپی کر لینا ہے اوپر آپ نے اس کے UCS سپیس دے کے W کی کمانڈ آپ نے ادھر لازمی لگا دے لیے اسی طریقے سے آپ اس کو کپی کرتے جائیں اور جو جو اسی بھی چیزوں کو پر آپ بنا سکتے بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو ادھر بنا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی میرا سیکشن آگے موو ہو کے اور جو میں نے ڈسٹنس دیا تھا مائنس 25 ہنڈیڈ کا اس کو پر آ گیا اسی طریقے سے یہی ڈسٹنس اگر آپ رائٹ سائیڈ کو یہی ڈسٹنس اگر آپ رائٹ سائیڈ کو پر لگانا چاہتے ہیں تو مائنس کا سین آپ ہٹھا دیں اور UCS و کے ساتھ اس کو ادھر 25 ہنڈیڈ کے اوپر یہ آپ کے پاس رائٹ سائیڈ کے اوپر ادھر پلاٹ ہو جائے گا تو آپ نے ادھر کمانڈ بار میں آنا ہے ادھر لکھنا ہے تو یہ آگے دیکھیں گے یہ پلاٹ ہو گیا تو یہ آپ نے جو بھی ملٹیپل کراس سیکشنز بنانے ہیں اس کا جو فارمیٹ ہے UCS کی جو کمانڈ ہے وہ آپ نے یہ والے یوز کرنی ہے اس کے مطالق میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں نے بتایا اس کے بتانے کے بعد آپ کو ادھر ایف آر آل مطالقی کو بتایا میں امید کرتا ہوں یہ UCS کی جو کمانڈ ہیں اس کے مطالق آپ کو سمجھ آگئے ہوگا کہ آپ ملٹیپل یا ایک ہی وڈیو کے اندر ہم اسے جی کراس سیکشنز کو کیسے بنا سکتے ہیں اس UCS کے اندر جو ہمارے گفز کمانڈ ہیں جو وی وی جو پی آر آل کی جو کمانڈ یوز ہوتی ہے نیچے ٹیبل والی وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہی اس کے اندر میں ورکنگ کر رہا ہوں وہ بنا دوں گا اور اس کے علاوہ آپ ادھر CD کی کمانڈ لے کے یا میرا آپ دوسرے کراس سیکشنز وغیرہ دے سکتے ہیں اس کے اندر سے جو بھی ایلیویشنز وغیرہ آپ اس کے اندر دیں گے تو یہ جو اندر سے بھی اریجنیل ایلیویشنز ہوئیں گے وہ سارے کے سارے ادھر آ جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے لائک اور فالو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور جو بھی آپ کو اندر اس ویڈیو کے اندر آپ کو پرابلمز آئے گی آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں میں اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا وہ دے سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اللہ حافظ